بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے وہ میں بہت ہی مزیدار نیو ریسیپی لے کر آئیوں رمضان یہ رمضان کی سب سے سپیشل اور ایزی ریسیپی ہے اس کو بنانا سب سے زیادہ آسان ہے اس میں اتنی محنت بھی نہیں ہے اور جلدی جو ہے یہ بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ریسیپی کو سٹیپ بے سٹیپ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ریسیپی کو انڈ تک دیکھے گا سب سے پہلے جو ہے میں نے چکن لے لیے چکن بونس کی لیے ہے اور اس کی بری بری ٹیوب کر دی چکن کی اور اس میں ٹو اسپون جتنا جو ہے میں نے سرکہ ایڈ کیا ہے اور تین اسپون اس میں میں نے سویا سوس ایڈ کیا ہے میں نے جو چکن ایڈ کی ہے وہ بونس ہے اگر آپ کے پاس نارمل چکن بھی ہو آپ ان کا بھی جو ہے چکن اسٹک بنا سکتے ہیں آرام سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے مشکل نہیں ہوتا بلکل اس کو بھی بنانا آرام سے بن جاتی ہے اور ٹو اسپون اس میں میں چلی سوس ایڈ کروں گی اور ون اسپون اس میں میں نمک ایڈ کروں گی نمک آپ اپنے حزبے سائے کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون این ہاف اسپون اس میں میں کھٹیوے مرچ ایڈ کروں گی اور ایس پونگ اس میں میں پچھئی مریت ایٹ کروں گی اور ایس پونگ اس میں میں کالی میری ایٹ کروں گی اور ایس پونگ جتنا اس میں میں پیزا سوس ایٹ کروں گی اگر پیزا سوس نہ بھی ہو تو اب اسکپ کر سکتے ہیں اور ون اسپون اس میں میں لسن ادھرہ کا پیشٹ ایٹ کروں گی اور اب میں اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میکس کر لوں گی مسالے جو ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہیں اگر آپ کو مسالے کم یا زیادہ لگے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے مسالے بلکل پرفیکٹ لگ رہے ہیں اچھی طرح سے اس کو مس کر لوں گی یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ اس کو مس کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہماری نیچے والی چکن ایسی رہ جائے اور اسے اوپر اوپر مس کو نہیں اور یہ جو ہے ہمارے ہو چکا ہے اور اب جو ہے اس میں میں ایک ڈائیٹ کروں گی اور پہلے میں اس کو اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اور یہ جو ہے ہمارا اچھی طرح سے میکس ہو چکا ہے اب میں ٹو اسپون اس میں میں کون فلور ایٹ کروں گی اور ٹو اسپون اس میں میں میدہ ایٹ کروں گی اور اب میں اس کو اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو کلڑ بھی ہے وہ چینج ہو جائے گا کون فلور ہم نے صرف ٹو اسپون ڈالنا ہے اس سے مزید نہیں ڈالنا اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اس سے جو ہے ہماری چکن بلکل کرسپی اور مزید دار سی بن کے ریڈی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد جو ہے تقریباً پندرہ سے ایک گھنٹے اگر آپ اسے میرگینیٹ کرنے کے لئے رکھ دے تو اس سے چکن میں بہت اچھا ذائقہ چڑھتا ہے بہت مزید کا تیسٹ آتا ہے اور چکن میں جو ہے مسالہ بہت اچھا چڑھتا ہے میں نے جو ہے اسے صرف آدھا گھنٹہ اسے رکھوں گی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لیکن آپ چاہیں تو اسے ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن فریزر میں کیونکہ ہماری چکن بلکل بھی حراب نہ ہو ویسے نہیں ہوتی لیکن میں جو ہے پھر بھی اسے فریزر میں ہی رکھتی ہوں اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں ایک سو چکا ہے پندرہ منٹ کے بعد جو ہے میں اسے بھروں گی جب تک جو ہے میں نے یہ پھر لے لیے ہیں یہ وہ پھر ہے جو سموسے کے پیٹیس باکس کے رول کے جو ایسے اس طرح کے پھر ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں ویسے تو میں گھر میں ہی پھر بناتی ہوں لیکن اگر کبھی کبھی جب بھائیر سے آتے ہیں تو وہ اس طرح کے بھی آتکے ہیں کہ وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے تو میں کیا کرتی ہوں اس کو جو ہے چکن جب اسٹک بنانی ہوتی ہے اس کے لئے رکھ دیتی تو جو ہے میں اس طرح سے دیکھیں میں کٹنگ کروں گی باریک باریک کٹنگ کروں گی لمبا لمبا اور یہ دیکھیں ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے اب جو ہے میں ایک سٹک لوں گی دو سے تین اس میں احنام چکن ایٹ کروں گی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ہمارا چکن میں کتنے مزدار سے جو ہے وہ مسالے چلکے اور ایک گھنڈہ رکھونا تو اور بھی زیادہ اچھے چاہ جاتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو اور کے اوپا رکھوں گی اور اس طرح سے جو ہے وہ سیٹ کر لوں گی ایک یہ بھی طریقہ ہو رہے کہ ہاتھ میں بھی رکھ کے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر سکتے یہ آرام سے ہو جاتے ہیں اسی طرح جو ہے میں نے سارے چکن اسٹک بنا کے ریڈی کر دیا اور اس کو آپ آرام سے ایک مہینے تک فیزویں بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈی فریز ہے اس سے کیا یہ ہمارے حراب نہیں ہوتے اس کے بعد جو ہے میں اسے ڈی فرائے کروں گی لیکن نارمل فلیمیٹ فرائے کروں گی تاکہ جو ہے ہماری چکن اچھی طرح سے پاک جائے تقریباً چکن کو فرائے ہونے میں پندرہ منٹ آرام سے رکھتے ہیں پہلے ایک سائٹ سے نارمل ہونے دوں گی پھر اس کے سائٹ گھماؤں گی یہ دیکھیں اب یہ کچھا کچھا جیسا ہی ہے اور اس کو میں سائٹ گھماتی رہوں گی اور یہ دیکھیں ہماری مزیدار سے جو ہے چکن سٹک بن کے ریڈی ہے یہ بہت مزیدار سوی ریسیپ آپ اسے لازمیٹ فائے کیجئے گا یہ بڑے بچے سب کو بہت پسند آتے ہیں اور یہ مزیدار سوی ایزی ریسیپی ہے ریسیپی پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نائس ویڈیو کے ساتھ تب تک لیا لاف